قبروں کو پختہ بنانے کی ممانت قبروں کو اونچا کرنا پختہ بنانا ان پر گمبد اور قبے بنانا حرام ہے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبریں اور ان پر امارت وغیرہ بنانے سے منع کیا نیز آپ نے قبر پر بیٹھنے اور ان کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے چاہے کوئی شخص مجاور بن کے بیٹھے یا چلہ کشی کے لیے سب ناجائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے بھی منع فرمایا حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر تصویر مٹا دوں اور ہر اونچی قبر برابر کر دوں ام حبیبہ اور ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا کہ اس میں تصویریں لگی تھی یعنی حبشہ کے علاقے میں جب یہ حجرت کر کے گئی ہیں کیونکہ عرب میں تو گرجہ نہیں تھا آپ نے فرمایا جب ان لوگوں کا کوئی نیک شخص مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور وہاں تصویریں بناتے قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے بدترین مخلوق ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیماری مرض الموت میں فرمایا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لانت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا حضرت عائشہ نے فرمایا اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کو مسجد بنا لیں گے تو آپ کی قبر کھلی جگہ میں ہوتی یعنی اس رسٹرکٹڈ ایریا میں نہیں اور یاد رکھئے کہ یہ جو قبر کے ساتھ مسجد نبی ہے یہ قبر کی وجہ سے نہیں بنائے گی مسجد پہلے تھی اور قبر قریب بنائے گی اور پھر وسط کی وجہ سے وہ ایک طرح سے جیسے مسجد کے اندر شامل ہوگی حالانکہ اب بھی وہ ایک طرح سے الگ ہے ایک کورنر پر ہے بیچ میں نہیں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب تم ان کی زیارت کیا کرو ایک روایت میں ہے قبروں کی زیارت موت یاد دلاتی ہے شیخ علوانی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لانت کی مگر اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی تو اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی آپ نے اسے اللہ سے ڈرنے اور سبر کرنے کا حکم دیا اگر عورتوں کا قبرستان جانا ناجائز ہوتا تو آپ اس کو قبرستان آنے سے بھی منع کرتے صرف رونے سے نہیں بلکہ وہاں بیٹھنے سے یا آنے سے بھی حضرت عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کو گئی ان سے کہا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس سے منع نہیں کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے منع کیا تھا پھر اجازت دے دی تھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب میں قبرستان میں جاؤں تو کونسی دعا پڑوں اور آپ نے دعا سکھائی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عورت جا سکتی ہے لیکن کسرت سے جانا منع ہے ورنہ تو آپ کہتے ہیں کہ تم نے جانا ہی کیا ہے وہاں تو کیوں یہ دعا سیکھتی ہو حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ لانت فرمائی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بکسرت زیارت منع ہے مگر کبھی کبھار جانے کی رخصت موجود ہے وجہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَزُورُوْهَا فَإِنَّهَا تُزَهِدُ الدُّنِيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةِ ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی کرواتی ہے انسان کو اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو جو عامال انہوں نے کیے تھے وہ انہیں مل گئے ہم لوگ اس عدب اور اخلاق سے بھی آ رہی ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کا چیرہ ایسے لگ رہے ہیں اس کے ہونٹ ایسے ہیں تو اس کا ناک ایسا ہے تو اس کی رنگ ایسا ہو رہا ہے تو اس نے پتہ نہیں کون کونسا گناہ کیا ہوگا حالانکہ بعض وقت بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے سکن کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے کوئی حق نہیں کسی کو کہ کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کمنٹ کرے یعنی کسی کی تعریف اگر نہیں کر سکتے تو اس کی برائیوں پر بھی زبان نہ کھولو کیونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے